موسیقی موسیقی سارہ سے حضرتِ اسحاق ہوئے پھر حضرتِ قطورہ سے چھے بیٹے ہوئے جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے مدین کہ جن میں شعب حضرتِ شعب کو بھیجا گیا باقی پانچ بیٹوں کی اولاد پر آنگئی کچھ پتا نہیں پھر حضرتِ اسحاق کے ہاں دو بیٹے ہوئے اور دونوں ہوئے جنوا ٹوینز اور ان دونوں کے اندر پہلے جو اولادت پایا چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کوئی پہلا ہے وہ بات میں ہے ایک دم تو دو برامت نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے تو جو بڑا تھا اس کا نام اسو تھا اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب اسی سے اس کا نام یاقوب پڑ گیا پیچھے آنے والا یاقوب عقب سے کہتے ہیں تو یاقوب کی اولاد تو بارہ قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ ہمیں معلوم ہیں جو نکلے تھے مصر سے چھے لاکھ کی تاگات میں اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتے اتنے بچے فلاں کے اتنے مرد اتنی عورتے اتنے بچے ٹوٹل سکس لیکس سکس ہنڈر تھاؤزن تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے لیکن عیسو کی اولاد کہاں گئی یہ بھی ایک اور طلب بات ہے پھر یہ بارہ قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گیا ان میں سے پاس جنہیں کہتے ہیں لاؤس ٹرائبز آف ڈی ہاؤس آف ازرائیل یہ کہاں گئے میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہے قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگی حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے وہ بیٹے بیٹے تو نہیں تھے جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے ایسے حضرت مسیح میں رسول تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا یہ ہندوزم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں رام چندر جی ہیں اوتار ہیں تو ایسے انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدا ہی بنا لیا گیا ہو یہ این ممکن ہے اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وسط کیا ہے ماں کانا من المشرقین توحید بلند ترین سطح پر اپنشت کے اندر موجود ہے باقل یہ میرا گمان ہے میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صوف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح لیکن یہ کہ اپنشت کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں اللہ وعالم